ہیلو جی فرنڈ اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ایک بنجارن ٹائپ لوک میکپ کرنے والے ہیں ڈیپ سموکی آئیز کے ساتھ نیوڈ لپسٹک کے ساتھ تو ہمیں بیس کو میٹ رکھنا تو سب سے پہلے ہمیں یوز کر رہی ہوں سیوانہ کلر کا یہ جیل فارم بیس میٹ پرائیمر اگر آپ یہ اپلائے کریں گے تو اس کے اوپر جو فانڈیشن اپلائے کریں گے وہ میٹ فینش لک دے گی ہمیں آئیل آئیلی فانڈیشن نہیں رکھنی کیونکہ اس لک کے ساتھ ہمیں میٹ بیس ہی جائے گی سیلیکون بیس پرائیمر ہے اس کے بعد میں یوز کر رہی ہوں اس کے اوپر نیکڈ کا یہ فانڈیشن شیڈ اس کا نیوڈ شیڈ ہے اور اس کے اندر بہت ہی سارے شیڈز ہیں اور اس کی بہت ہی اچھی لیومینس سمودھ فینش لک ہے بٹ میں نے آلریڈی نیچے میٹا فائن پرائیمر لگا لیا ہے تو یہ فانڈیشن بلینڈ ہونے کے بعد کوئی ہمیں اتنا خاص گلو دینے والے نہیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فانڈیشن میری سکن ٹون سے ایک یا دو ٹون ڈارک ہے اور ہمیں اس لک کے لیے فانڈیشن آلریڈی ڈارک ہے چاہیے ہلکے سے اپنے سکن کو ٹین دکھانا ہے اور ہلکا سے اپنے سکن کو براؤن دکھانا ہے اس کے بعد میں اسے بڈنٹ کر رہی ہوں بریش کے ساتھ اور آپ اس کو ویزیبل نظر آ رہا ہوگا کہ میری سکن ہلکی سے ڈارک ہو گئی ہے نیکسٹ میں اب اس کے اوپر یوز کر رہی ہوں ایم ایلائی کا کنسیلر ڈارک شیڈ کنسیلر یوز کروں گی میں ایک ٹون کم لائٹر ٹھیک ہے یہ آئل پری ہے واٹر پروف کنسیلر ہے افورڈیبل ہے اتنا اچھا سے بلنڈ ہو جاتا ہے یہ آپ کی سکن میں اور اس کو میں اپلائے کروں گی انڈر آئے کو ہائلٹ کرنے کے لیے نوز کو فائلٹ کو چینز پر آئی آئیس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس کس پوزیشن پر اپلائے کیا انڈر کورنر میں اور ہلکا سا آٹر کورنر میں اوپر کی طرف لفٹ اپ کرنے کے لیے آپ کی آئیں آئیس جو ہے کھلی کھلی نظر آئیں آپ کی آئیں شاہر پلگتی اور آپ نے کنسیلر بلینڈ بھی اسی ڈائریکشن میں کرنا ہے جس ڈائریکشن میں میں نے اسے اپلائے کیا پھر اس کو میں سیٹ کر رہی ہوں گلمریس کا یہ پاوڈر ایس پی ایف ٹرنٹی ہے اور اس کا شیڈ میں اگر آپ کی سکن میڈیم ہے تو یہ شیڈ آپ کے لیے پرفیکٹ ہے یہ آپ کی فانڈیشن کو بلکل میٹ کر دے گا فانڈیشن میں سارا آئل ابزورف کر لے گا برونزنگ کے لیے میں نے کرسٹائن کے پیلٹ سے یہ شیڈ کر رہی ہوں اس لک کے لیے ہمیں بہت ہی پریسائزی برونز کرنا ہے اپنے فیس کو تو میں نے ایک چھوٹے سے بریش لیا ہے اسے میں ڈیفائن کر رہی ہوں کر رہی ہوں اپنے جو لائنز کو اپنے چکس کو نوز کو فور ایٹس کو جو لائنز کے ساتھ جوالا جو پارٹ ہے اس کو بھی میں برونز کر دوں گی تاکہ جو لائنز شارپ لگے اور ڈبل چین بلکل ختم ہو جائے یہاں پر میں نوز کو کنٹور کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی تو تاکہ اور ڈیفرنٹ وے میں کر رہی ہوں تاکہ نوز کو کنٹور کیا اور اسے میں اپنی آئی برو کے اندر لے کے جا کر مکس کر دوں گی تاکہ نوز کی شیف بہت ہی بارک سی لگتی ہے اور آپ کا نوز بہت ہی ڈیفائن لگتا ہے آئی برو کو فیل کر رہیں گے آئی برو کے فیل کرنے سے پہلے آپ نے اسے کلین کر لینا ہے فانولیشن پاورڈر وغیرہ جو چلا جاتا ہے اسے وائب کے سات یہ ٹیشو پیبر کے ساتھ نیٹ کر لیں اب میں یہ نیچر جیبلینا کا آئی برو پیلیٹ یوز کر رہی ہوں یہ مینی پیلیٹ ہے اسے فور شیڈے تو ہائی لیٹر بھی ہیں اور ساتھ اس میں ایک پولی بھی ہے ایزی ٹریول پیلیٹ ہے اس شیڈ کو آپ مکس اینڈ میچ کر کے جو آپ کی آئی برو کا ڈیزائر کلر ہے آپ بنا سکتے ہیں میں نے اس کے اندر سے براؤن سے شیڈ لیا ہے اسے فیل کروں گی اپنے آئی برو کو ڈاکی رکھنا ہے اچھے فیل کرنا اور کوئی ب کنسلر آپ کی سکن ٹون سے لائٹ شیڈو اسے نیٹ کر دینا اگر آپ آئی بروز نہیں بناتے تو اس طرح میک اپ کے ساتھ بھی اپنے آئی بروز کو نیٹ کر سکتے ہیں اس کے ہاتھ بینیفٹ کا یہ چیری شیڈ یوز کروں گی اور یہ بہت سی کیوٹ پیکیجنگ میں آتا ہے اس کو ٹپ اپ کر دوں گی کرسٹین کے پنک شیڈ کے ساتھ مکس ہو کر یہ بہت ہی پیارا شیڈ بنتا ہے اس کے بعد میں جو ہے اپنے فیس کے اوپر ٹرانسپرنٹ یالی جو ٹیپ ہی استعمال کروں گی جہاں بروز ختم ہو رہی ہے اس ڈائریکشن میں اور اس کے بعد باٹینکس کا یہ جیل لائنر یوز کر رہی ہوں اس کا شیڈ زیرو وین ہے اس کو لیش لائن کے ساتھ اپلائی کر دوں گی اور اس کے بعد میں نیکسٹ یوز کروں گی لیمیلہ کا پیلٹ یوز کر رہی ہوں اس میں براؤن کے بڑے اچھے چھے شیڈ ہیں اس میں سے جو سب سے زیادہ دارگ براؤن شیڈ ہے اس کو تھاؤنگی اور اپنے فلفی پریش کے ہلپ سے ایکسٹر پروڈک کو دست آف کر دینا اور پھ اس کے جگہ بلیک آئی شیڈو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو بلینڈ کر دوں گی اوپر کی طرف پوری آئی لیڈ پر آپ نے اس کو اچھے سے سپریٹ کر دینا اور اوپر کی طرف جب ہم بلینڈ کر دیں تو بلیک کلر کی انٹینسٹی موجاتی ہے تو ہم نے دوبارہ سے آئی لائنر کو اپلائی کرنا ہے آپ بھی کوئی بھی پینسل بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی آئی لائنر یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آئی شیڈو کو جو یہ ٹوٹا ہوا ہے اس کو میں اپلائی کروں گی بٹ اس میں اسے یہ ڈاک جو براؤن ہے شیڈ سا یہ اٹھاؤں گی اور یہ بہت زیادہ پاپ کرتا ہے شیڈ اس کو لیڈ پر اپلائی کر دیں گے اور انہل لیڈ کی طرف بھی اپلائی کر دیں گے پھر اس نے پھر واپس آ جانا ہے ہم نے لیمیلا کے پیلٹ پر اور اسی فلافی برش کے ہیلپ سے ہم نے ٹرانزیشن سا شیڈ اٹھاؤں گی اور اپنی کریس کو ڈیفائن کر دوں گی تاکہ پورا آئیز میک اپ ہمارا کٹ کریس کے اندر جو جس طرح ک چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہوتی ہیں جو اگر آپ پروپر فولو کریں تو آپ کا آئی میک اپ بڑا ہی نیٹ سا پروفیشنل سا لگتا ہے یہاں پر میں ٹیپ کو کر دوں گے ریموو اور جو بھی پیگمنٹ ایکسٹر ہے اس کو ڈسٹ آف کر دیں گے ٹیپ لگانے سے آپ کا تھوڑا سا کنسیلر ہی در ادھر ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو بلیٹی بلینڈر کی ہیلپ کے ساتھ ساتھ سیٹ کر دینا ہے اس کے بعد میں یوز کروں گے مسکارہ گیا ہے یہ باپ آئی لی اپ لے اس کے منتیل کے بپر میں اپلائی کر دوں گے اس لوگید کر دوں گے اپلائی کر دوں گے میک اپلائی کر دوں گے پھر میں اپلائی کر دوں گے کھر میں اپلائی کر کرنے کے بعد اپنی لوگیلیشنل کو فکس کرنے کے بعد میں یوز کر رہی ہوں کی لوگیو عیر Также devices can get off Kurkyt. ایر again Lime kommen left on Limeo Plus اپنی لور لیش لائن کو ڈیفائن کر دیا ہے اس طرح سے بہت ہی اچھا تھا سموکی سا لک آتا ہے پھر دوبارہ سے میں نے لائنر کو لیش پر اپلائے کر دیا تاکہ وائٹ لائن جو ہوتی ہے نا گندی سے جو وائٹ وائٹ دیکھتی وہ چھپ جائے لیش کے پھر میں ہائی لیٹر پیلٹ سے یوز کر رہی ہوں ہدا کا اس میں سے دونوں شیڈ مکس کر کے اس کو یوز کروں گا ایک تھوڑا سا لائٹ شیڈ اور ایک تھوڑا سا ڈارک شیڈ ہے زیادہ ہائی ل دونوں کو مکس کر کے میں یوز کر رہی ہوں ہائی لیٹر کی کوئنٹر ٹی بھی جو نارمل میکپ میں ہوتی ہوں اتنی نگی رکھنی کم ہائی لیٹر لگانا ہے ہائی لیٹر سیم ہیٹر سے ہی ہم نے جو ہے نا انر کورنر اپلائے کر دوں گی اور آئی برو بون کو بھی ڈیفائن کر دوں گی دونوں دوبارہ سے اسی کے اندر سے میں تھوڑا سا برانزنگ سا شیڈ لے رہی ہوں اپنے فیس کو اچھے دوبارہ ری کنٹور کروں گی اور اس کے بعد میں اپنے آئی آئی برو میں پروڈک لگا وہ اچھے سے سپریڈ ہو جائے جہاں یہاں پر جتنی بھی فانڈیشن تھی وہ میری لیپس پر لگ گئی تو اس کو بھی میں وائپس کے ساتھ ریموو پر دیا ہے اس کے بعد میں اپنی آئی برو بون کو دوبارہ سے ریڈیفائن کر رہا ہے تاکہ ایک اچھا ترلوک آ جائے اس کے بعد میں یوز کر رہی ہوں یہ بی کیوٹ کی جو ہے لیپ لائنر اور یہ شیڈ ہے اس کا براؤن آپ کو بھی لیپ لائنر یوز کر سکتے ہیں ڈیپینڈ آن یور چ آئی برو میں پراریپ equations کیا آپ کو دوبارا ہے ایڈ لپسٹرک کے ساتھ جائے سکتے ہیں پاریپ ٹھو پر لائن esfکی ہے جو آئی نوز کر رہی ہوں تو جی یہ آگیا ہمارا فائنل لک اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ہوا شوا بھی چل رہی ہے اور بال ذرا کیسے ارشوڑ رہے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے اور آپ کو اچھی لگی ہے تو گیوہ ویڈیو ہیچ تھمز اپ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے جا کے چیک کر لیجئے تھانکس پور واشنگ اور یہ دیکھیں جی ہمارا میک اپ کتنا زیادہ فٹ لگ رہا ہے کتنا پیارہ لگ رہا ہے and love you all guys